موسیقی 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 تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی اپریسیش تجھے کیوں چاہیے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے تری طریف پر why do you want public recognition what matters is you you are important for yourself not me میری باتوں سے بھی کیوں فرق پڑنا چاہیے ڈر ایک نیچرل پارٹ ہے خوف ایک پاورفل سورس ہے کہیں پہنچانے کا ہم نہیں کہتے خوف نکال کے مائنس کر کے کوئی سرجری کر کے نکال دیں خوف اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کبھی کبھی ایک انسان کی تیزی کو لگام لگانے کے لیے خوف اچھی چیز ہے کسی کو چڑی ہوتی ہے نا کہ میں فوراں فیصلہ کرتوں وہاں ڈر اچھی چیز ہے وہ اس کے قدم کو روکتی ہیں وہ اس کی جذباتیت کو لگام لگاتی ہے وہ خوف اس کی دو رپے کے اندر دو منٹ کے اندر سکسس کے لیٹر پر چلنے کو لگام لگاتی ہے خوف is not bad خوف limits your بے ڈھنگا پن خوف آپ کی بد تہذیبی بد تمیزیوں کو لگاتا ہے یہاں تو اچھا ہے مگر وہ خوف جو شک پیدا کر دے وہ خوف جو قدم سٹیٹیجکلی نہیں پیچھے روکے اس لئے پیچھے روک دے لوگ کیا کہیں گے میرا اپنا ہاتھ کیا کہے گا میں معاشرے کو فیصل کیسے کروں گا میں اس ایکسلنس کے لیے قدم بڑھانے میں off the grid ریور سے ہٹ کے اگر میں ہٹ گیا پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی بڑا خوف یہی ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور خوف ہے کہ میرا اپنا آپ مجھے کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام کر دی آج اگر میں نے وقت ضائع کرنا بند کر دیا پارٹی کرنی بند کر دی اور فضول میں ٹائم بیس کر کے فلاں دوست کو خوش کرنا بند کر دیا فلاں موہوں کو موہ دینا بند کر دیا کہیں وہ کیا کہے اس لئے دنیا میں سب سے بڑا خوف ایک انسان انسان کو نہیں دے سکھا دنیا میں سب سے بڑا خوف انسان خود اپنے آپ کو دے دو جنگیں چل رہی ہیں تیرے اندر ایک تیرے اندر کا وہ امام ہے جس کے ساتھ اللہ نے تجھے پیدا کیا ایک تیرے اندر کی وہ حیثیت ہے جس کے ساتھ تجھے اللہ نے پیدا کیا ایک تیرے اندر وہ پہاڑ ہے وہ آتش رشاہ ہے وہ آگ ہے وہ طفان ہے وہ ہوای ہے تیرے اندر جو تجھے لیک تو بنا تھا وہاں اوپر جانے کے لئے اور دوسرا تیرے اندر کا آپ ہے ان نفس اللہ اماراتم بیسو کے تحت وہ تجھے لیمٹ کرتا رہے گا ڈراتا رہے گا زلیل کرتا رہے گا اپنی اوقات اپنی حیثیتیں لوگ معاشرہ سوشل کنفارمٹی سسٹم وہ تجھے بتاتا رہے گا اوقات میں رہے گا حیثیت میں رہے گا جو لوگ ہیں وہی کرنا ہے اور وہ تیری زندگی میں سکسس کو ڈگری جوبز کوپریٹس کمپنیز گاڑیاں دو کنال چار کنال ایک اکڑ یہی دکھاتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے تو تو ختم ہو جائے گا سکسس کی ڈیفنیشن انسان کے کردار کا ارتفاع نہیں ہے سکسس کی ڈیفنیشن حصی فیزیلوجیکل لحاظ سے گاڑیاں دولت پیسہ سوسائٹی سوشل سرکر دنیا کے سب سے بڑے لوگ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں بیٹا اور تو لوگوں کی پرواہ کر رہا ہے اپنے آپ سے ملاقات کر کیونکہ شروعات میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور سفر میں بھی تجھے بازو نہیں ملنے یہ بے وفائیوں کا سفر ہے بیٹا لوگوں کو قائل کرنا بند کر پیرنٹس کو قائل کرنا بند کر ایک بڑا لیڈر ایک بڑا آدمی وہ آواز نہیں کرتا تیری زندگی کے اندر تیرے ایڈ گیرد اللہ کی مخلوق ہونی چاہیے جو تیرے حق میں مقدمہ لڑے اپنی زبان سے لوگوں کو قائل کرے گا ارے تیرے اپنا اپنی قائل ہوگا اور تُو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں تُو لوگوں کو کہہ رہا ہے I'm meant for something I mean that's not happening man Let the world and the universe speak and fight your case لڑنے دے کائنات کو تیرا مقدمہ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے بہت مصبت positive strong focused self purification self augmentation نفس کی پاکیزگی اپنے اندر کی سیاست اپنے نفس کی گلاتیاں اپنی perceptional distortions اپنے جذبات اپنے احساسات اپنی محبتیں اپنی امید اپنا خوف اپنا غصہ اسے tone down کرنا سیکھ پتر اس کو سنبھالنا سیکھ اور اس کو بنانا سیکھ آج کرے گا تو 20-20 سال میں کہیں سنبھال لے گا اپنے آپ تجھے پتا ہوگا کہ تیرا نفس کہاں سے دو روپے ہی چیز لے کے آتا ہے تیرے اندر کہاں سے در پیدا کرتا ہے کہاں سے شک دیتا ہے کہاں سے desire دیتا ہے مگر اگر آج سے ہمارے ہاں یہ ٹریننگ زیدی ہوئی سیف ڈیولپنٹ knowing the better you enhancing the better version of your mind management and mind science تو بیٹا آگے تجھے برباہت کرنے کے لیے توپے اور ٹینک نہیں چاہیے ہوں گے تیرا اپنا آپ مار دے گا تجھے تیرا اپنا آپ روکے گا تجھے اور ساحل پہ بیٹھے بزدل اور کائر کاش اگر مگر کون میں بیٹھا وامینڈا کاش اگر مگر کے ساتھ ہی رہ گا کہ کاش کاش کر لیا ہوتا کاش کاش میں نے چھلانگ لگائی ہوتا کاش سمندر اور دریا کے اس پار کے لیے میں ایک بار اپنے آپ کو ایک موت کو دیتا ہی دیتا شاید دس ہزار حیات دے دیتا اللہ مجھے آگے کاش میں مر جاتا وہاں پر تو اچھا تھا اور کاش میں جی جاتا وہاں پر تو اچھا تھا تو یہ کاش کے ساتھ بیٹا زندگی فیصلہ تیرا ہوگا اللہ تجھے بھی وہ گمنامیاں نصیب کرے جس کے بعد صرف نامی نام ہوگا تیرا اللہ تجھے وہ گمنامیاں نصیب کرے پتر جب تیرا اتنا نام ہوگا کہ لوگ صرف تیرے دیکھنے کے لیے قیمت دے رہے ہوں اور تُو در کے بیٹھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تیری جیت بھی تیری بچے تیری ہار بھی تیری تُو تیرا ہو گیا تو گل ختم لوگ کیا کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ سوچ لائے گا تب ہی تو تُو قوموں کے ریورڈ کو اپنی طرف مور سکتا ہے تیری آواز میں وہ درد تیری تقریر میں وہ سوس تیرے کلیجے میں وہ دھڑکن تب پیدا ہوگی بیٹا جب تُو سچائی کو قبول کرے گا اپنے ساتھ اور پھر یہ فیلیر یہ شکیس بی لائک اٹری وینڈ دا ورلڈ ہیٹ سٹونز آن یو ایک بڑا آدمی ایک بڑا انسان بدلے بازنی ہوتا وہ اپنی جیت بھی دے جاتا ہے اپنی ہار بھی دے جاتا ہے لوگوں بیٹا اتنے چھوٹے ظرف کے ساتھ اگر میدانوں میں اترے گا زندگی میں زلیل ہو جائے گا لوگوں کو میرے نبی کی طرح جان دے دے کے چلے جائے بڑا بن اپنی حیثیت سے بڑا بن کھانا کھلایا کر لوگوں غربت میں فقیری میں کھانا کھلایا کر پتر لوگوں بربادی میں مسکرات ہونی چاہیے تیری شخصیت تیری شخصیت میں وہ دم ہونا چاہیے کہ جب کچھ نہ بکے کردار بک جائے یا روشٹرم پہ تیرا درد بک جائے آگے سے بیٹا اپنا درد بیچ دیں بیٹا اپنے آپ کو اتنا بڑا کرنا ہے تو کہ لوگ تیرے درد میں اپنا درد بھول جائے زندگی کے سب سے بڑے سفر سب سے میننگ فل سفر سب سے ریسورس فل سفر سب سے یادگار سفر اکیلے ہوتے ہیں بیٹا لوگ نہیں ہوں گے تیرے سا اکیلہ ہوگا بچے تو یاد رکھی گھبرائی نہ بڑے 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 قبیلے تیرے ساتھ جڑیں گے لیکن شروع میں نہیں ہو گئے گھبرائی نہ پتر میں تجھے کہہ رہا ہوں گھبرائی نہیں وہ دل جو رات کو دھڑکے گا نا تنقیدوں کی وجہ سے وہ سینہ جو چھلانگیں مارے گا بیڈ کے اوپر وہ لوگوں کی بات ہے جو تیرے کلیجے کے چیر چیر کے تیرے ٹکرے کر دے گی بیٹا وہ لوگوں کی انگلیاں وہ تنقیدیں ہیں جو تیرے نیچے سے تیری ٹانگیں کار دیں گی بچے گھبرائی نہیں بھتر میں تجھے کہتا ہوں تھوڑا سا وقت دے تھوڑی صدیان دے اپنے آپ کو ایک صدی بنانے کے لیے کچھ صدیان تجھے بھولنی پڑیں گی بیٹا چلتا رہی ہے صیفتا جا گرتا جا لڑتا جا اور اللہ کے اللہ سے رشتہ نہ توڑی بیٹا اس پورے سفر میں جب دنیا تیرے ساتھ نہیں ہوگی تیرا خدا تاکل بھی تھا آج بھی انتہا میں بھی اور یہ جملہ اپنے اندر لے کے آ کہ لوگوں کو تو یہ کہہ سکے کہ میں کوئی میں کوئی پیچھے سے نہیں لے کے آیا تھا جو بھی بنایا ہے یہ سب چلا بھی گیا اینڈ میں میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا اور بیٹا اگر اللہ ہے دنیا میں سب سے بڑی دولت تیرے پاس یہ تیرا کیا چھیل لیں گے اس لیے تو ایک بڑے عالم دین نے سات سو سال پہلے کہا لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں اگر تم جیل میں ڈالو گے تو خود سے ملاقات اور رب سے ملاقات کی پرائیویسی مل جائے گی اگر تم مجھے باہر نکال دوگے شہروں سے تو حجرت کا ظرف اور شرف مل جائے گا اور اگر تم مجھے مار دوگے تو اپنے خواب تک پہنچنے کی راہ میں اگر شہید کا درجہ ہی ملنا ہے تو اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے بیٹا بیٹا زندگی کے اندر جب در لگے اللہ کو یاد کریں جب در لگے در کو درا دیں اس ٹائم در کو ایک در بخش جا خوف کو ایک خوف بخش جا زندگی کو ایک فلزفہ بخش جا بیٹا کنارے پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر کی زندگی سے بہتر ہے سامنے آ دوب گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا گزر گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا فیصلہ تیرہ ہے بیٹا رضاکم اللہ خیر واسم اللہ رضاکم اللہ رضاکم اللہ